بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکت لا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے محترم بھائیو اللہ سبحانو تعالیٰ کا احسان کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے یہ خوبصورت مہینہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین کو جگڑ دیا جاتا ہے میرے محترم بھائیو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارا رب ہماری بخش کرنا چاہتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارا رب ہمیں عزتوں سے نوازنا چاہتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہماری زندگی کے جتنے مسائل ہیں مسائب ہیں امراض ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں درد ہیں غم ہیں رنج ہیں ان تمام کو ہمارا رب ختم کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ میرے محترم بھائیو ہمارا رب ہمیں بچانا چاہتا ہے تقوی کیا ہے بچنا ہمارا رب ہمیں بچانا چاہتا ہے ہر اس چیز سے ہر اس بات سے میرے محترم بھائیو جو ہمیں نقصان دیتی ہے اللہ ہمیں دنیا میں ہر طرح کے مسائل مسائب امراض سے بچانا چاہتا ہے اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے یہ رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے ہر اس کے لئے بھی